سعودی عرب کو ملنے والے امریکی ہتھیار انتہا پسندوں کے ہاتھ نہ جائیں اور سعودی عرب کی جانب سے انسانی حقوق کی حلاف ورزیوں کو امریکہ نظر انداز کیوں کر رہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈیلیور یونیورسٹی کے پروفیسر مقتدر خان Welcome to the show مقتدر خان یہ بتائیے گا کہ پہلے تو یہ جو حملے آج جو خبر آئی ہے کہ متحدہ عرب امرات میں جو گلف آف امان ہے وہاں پر جو تازے حملے ہوئے ہیں اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کشیدی خطے میں کس طرح کم ہو سکے گی یہ ایک قسم سے ٹرمپ ایڈمنیسٹریشن کے لیے ایک گفت ہے اگر یہ ٹرمپ ایڈمنیسٹریشن کی جو پروپاگنڈا ہے وہ اگر کنونس کر دیتا ہے سینیٹرز کو اور کانگریس کو کہ یہ اٹیک ایران کے طرف سے آیا ہے تو شاید یہ جو ہتھیار کا ڈیل ہے وہ امرجنسی کے تحت پاس ہو جائے گا اور جو سینیٹرز اپوس کر رہے ہیں خاصت سے ریپبلکن سینیٹرز ان پہ کافی شدید دباؤ پڑے گا کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ کوپریٹ کریں کیونکہ ایران کا یہ ایک اگریسیف سٹیپ اس سے پہلے بھی ایسے حادثات ہو چکے ہیں جس میں امریکہ اور خاصت سے جان بولٹن جو نیشنل سیکیریٹی ایڈوائزر ہے انہوں نے ایران کو بلیم کیا لیکن کوئی ثبوت ثابت پیش نہیں آیا تو اگر یہ امریکہ یہ ایران کو سکسیسفلی بلیم کر سکتا ہے تو اس کے کئی امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں ایک تو ایک سعودی عربیہ کے لیے آمز اور مزید آسانی سے بکھنا لگ جائیں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا کہ امریکہ اور مزید سینکشنز لگا دے یا کسی یوں کہیے کہ چھوٹے ٹارگٹ کو ہٹ بھی کر دے ایران کے ساتھ تو یہ اس لئے کافی سیریس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل مارکٹس میں تیل کی خیمت اگڑم بڑھ گئی ہے اور اس سے گلوبل ایکانومی پہ بھی کافی اثر ہو سکتا ہے مقتدر خان یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ یمن پہ دنیا پر یہ تنقید ہوتی ہے امریکہ پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ وہاں پر سعودی عرب پہ جو مبینہ الزام لگا جاتا ہے کہ وہ جو جنگ اس نے چھیڑ رکھی ہے اس کو روکنے کے لیے دنیا کچھ نہیں کر رہی ایسے میں ہتھیاروں کی ڈیل کیا مائنے رکھے گی دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو ایک کہ جو سعودی عربیہ کے جو پبلک اپینین ہے اس کے خلاف بڑھتے جا رہا ہے امریکہ میں دوسری چیز یہ یمن کے بارے میں جو ریپورٹس آ رہی ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں یہاں کی سوشل میڈیا میں تقریبا سترہ ہزار سیویلینز مارے گئے ہیں یمن میں یہ جنگ اب ختمی نہیں ہو رہی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ جو ریپولکن سینیٹرس تھے جو ابھی تک سپورٹ کر رہے تھے مثلا لنسی گراہم جو ٹرمپ کے بہت بڑے سپورٹر بن گئے ہیں وہ بھی اب سعودی عربیہ کی ہیومن رائٹس وائلیشن سعودی عربیہ کی جو نئی اگریسیف پالیسیز ہیں اس کے خلاف وہ اب کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ امریکہ میں ایک ایسی لابی ہے جو اسرائیل کے مفادات کو بہت حفاظت کرتی ہے اور بہت مضبوط ہے اور سعودی عربیہ جو اسرائیل کے ساتھ جو پوزیٹیو ریلیشنز بنائے رکھا ہے خاصت سے ایران کے خلاف اور یہ ساری چیزیں انٹی ایران امریلا کے انڈر جسٹیفائی کی جاتی ہے تو اس لیے بھی امریکہ کے پولیٹیشن ذرا ہیزٹنٹ ہے سعودی عربیہ کے خلاف کوئی سخت ایکشن لینے کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے طرف سے جو تقریباً چار سو بلین ڈالر کا جو ٹریڈ اگر آپ کو یاد ہے ٹرمپ نے اپنی پہلی ٹرپ میں سعودی عربیہ سے جو پرامیسز کی تھی وہ بھی اس کا جوبز پر اثر ہو سکتا ہے یہاں پر لیکن پبلک اپینین اتنا بدلتے جا رہا ہے کہ میں جہاں لگتا کہ یہ ایک قسم سے ایک پرمننٹ ڈیمیج ہو جائے گا سعودی یو ایس ریلیشنز پر بتائیے کہ جمال کشوک جی جو سعودی بھی تھے امریکی بھی تھے صحافی ان کے قتل کے باوجود بھی امریکہ یا عالمی برادری سعودی عرب کی اکاؤنٹیبلیٹی ضروری نہیں سمجھتے دیکھئے مطلب وہ تو ایک اپیسوڈ تھا ایسے دوسرے ملکوں میں بھی ایسے اپیسوڈ ہوتے ہیں لیکن اس کا جو فرس ٹیپ تھا اس کے وجہ سے اب یہاں پر امریکن میڈیا میں اوپن لی سعودی عربیہ کے خلاف کرٹیسزم کیا جا رہا ہے کئی اس کے خلاف آرٹیکلز چھپ رہے ہیں اگر آپ اگر پانچ سال پہلے دیکھتے ہیں تو سعودی عربیہ کی تنقید بہت منیمل ہوتی تھی امریکن میڈیا میں لیکن اب تو ہر میڈیا میں لوکل میڈیا میں ٹیلی ویژن پر سعودی عربیہ کی ہیمن رائٹس پالیسیز سعودی عربیہ کی یمن میں جنگ اور ان کے جو کراؤن پرنس تھے جو یہاں پر ایک لمبی دورہ کر کے گئے تھے ملینس آف ڈالرز وہوں نے پبلک سیٹی میں خرج کیا تھا وہ سارے کے سارے میں بہتا ہے وہ پھرسنا نون گراتا بن گئے ہیں ایم بی ایس وہ امریکہ میں نظر بھی نہیں آتے تو مجھے لگتا ہے کہ سعودی عربیہ کی جو بریجرین فورن پالیسی ہے اس کے پبلک اپینین پر کافی اثر کرے گا اور لیکن جب تک سعودی عربیہ کے پاس ڈسپوزیبل کیش ہے تقریباً چھارسو پانسو بریجرین ڈالر ہر سال ڈریڈ کے لیے جب تک ویسٹر ممالک اس کو ٹولرٹ کرتے رہیں گے تینکیو سو مچ مقتدر خان یہ تھے مقتدر خان ڈیلیوری یونیورسٹی کے پروفیسر تینکیو سو بیگوید اس